پتی پتیوہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہ صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہم اجمعین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنی ظاہری حیات کے بعد بھی کیا آپ وصال کے بعد بھی ہمارا درود اس طرح سنیں گے جیسا اب آپ ہمارا درود و سلام سنتے ہیں ظاہری حیات میں حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم انشاد فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ینتعکل اجساد الانبیاء اللہ تبارک و تعالی زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے یا نقصان پہنچائے یعنی زمین پر حرام ہے کہ نبی کے جسم کو بھی نقصان پہنچائے یعنی زمین نبیوں کے جسمیں اتھر کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی روح تو بڑی شان والی ہے معلوم کیا ہوا سامعین کرام جمعہ کا دن ہم امتیوں کے لیے افضل ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خصوصی طور پر اپنی امت کے درود و سلام کا جواب ان آیت فرماتے ہیں اس دن کو عید المومنین قرار دیا گیا اور یہ دن جب بھی لوٹ لوٹ کر ہفتے میں آتا ہے تو اس دن کے احتمام کا حکم ہے معزد سامعین کرام ایک عید ہے عید خربان خربانی کی عید حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کا امتحان ہوا ماں باپ سے امتحان ہوا کہ بیٹے کو زبا کرو بیٹے سے امتحان ہوا کہ زبا ہو جاؤ امتحان ہوا وہ امتحان والا واقعہ ایک عرصہ دراز پہلے رونو ماہ ہو چکا اور حضرت اسماعیل زبیح اللہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے زبا کیا رب کے حکم پر حضرت جبریل امین علیہ السلام دمبہ جنت سے لے آئے اس ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے کے نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور جنت کے دمبے کو بکرے کو رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام سے دمبہ زبا ہوا ابراہیم علیہ السلام نے رب کا شکر ادا کیا پروردگار تو نے مجھے امتحان میں کامیابیتہ فرما دی جب آنکھ سے اپنی پٹھی کھول کر دیکھا اسماعیل علیہ السلام مسکراتے کھڑے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام جلوہ گر ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب آیا کہ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں حسین کام کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں سبحان اللہ معزز سامعین اکرام اور رب تبارک و تعالی کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو سرٹیفیکٹ ملی امتحان اس امتحان کی کہ اللہ تعالی نے فرمایا قد صدقت الرؤیہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنا خواب سچا کر دیکھایا وہ واقعہ تو گزر چکا ایک وقت واقعہ تو ایک وقت گزر چکا لیکن رب تبارک و تعالی کا منشاہ اور یہ مرضی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور کے دادا جان کا اجداد کا اور مائی حاجر علیہ السلام کے امتحان کا جو وحیہ رنما ہوا خوم نہ پھولے بلکہ میری امت اس دن سے نصفت رکھنے والا جب بھی دن آئے تو خربانی دے کر اس یاد کو تازہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمد مصطفی سرکار کی آمد سب جھون کے بھولو پٹی پٹی پھول پھول علماء جام نظام یا جب وہ واقعہ گزر چکا لیکن یاد کے لیے اسے رائج کر دیا گیا اسلام میں حکم ہے واجب خربانی کا اور یہ میلاد منانے والے بھی اس کو مانتے ہیں نئی منانے والے بھی اس کو مانتے ہیں سال کو سال مناتے سال کو سال عید مناتے عید مناے تو جانور زبا کرتے دعا پڑھ دعا میں نام نہیں لیتے جس کی طرف سے خربانی ہو رہی اس کا نام لیتے نا یہ خربانی فلان بن فلان یا فلان بنت فلان کی جانب سے بلکہ بول کے زبا کرتے نا وہاں حرام نہیں ہو جاتا ہم ملاد کی یاد میں بکرا رب کے نام سے زبا کرتے ہیں اور کھلاتے تو کیسے حرام ہو جائے گا سبحان اللہ تم اپنا نام لو تو حرام نہیں ہم سامعین کرام خربانی کا امتحان ایک زمانے میں ہوا یاد باقی ہے اسلام میں احکام میں شامل ہے واجب ہے ہر صاحب نساب پر خربانی دینا تاکہ وہ یاد باقی رہے اس دن کو جب بھی وہ دن پلٹ کے آتا اس دن کا احتمام ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کے لئے خطبے کا بھی احتمام فرما دیا چھ زائد تکبیروں کے ساتھ نماز کا بھی احتمام فرما دیا اور سنیں آشورے کا دن بڑا عظمت والا دن ہے کیوں کیوں اس کی عظمت ہے کہ یہی دن ہے کہ اللہ تبارک والتعالہ نے کی آگ میں حفاظت فرمائی جس وقت توفان آیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کشتی میں اور آپ کی قوم اور دنیا کے مختلف قسم کے جانور وغیرہ سب اس میں سوار ہوئے جتنے سوار ہوئے سلامت رہے اور مگر کشتی توفان میں تیرتی رہی وہ توفان کی آلتوں سے جس وقت کشتی جودی پہاں کے کنارے لگی تو وہ آشور کا دن تھا اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ کی سعوبتوں سے جب زمین پر جلوگر ہوئے تو وہ دن آشور کا تھا حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ رب عزت نے فرعون پر فرعون کو اور اس کی لشکر کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی سرفراز کی تو وہ دن آشور کا تھا یہ دن اب اتنے واقعات اسلامی گزرے ہیں اور بہت سارے واقعات گزرے ہیں معزز سامعین اکرام تو یہ دن انبیاء اکرام پر رب کے انحام والا دن رحمت نبیوں پر اترنے والا دن آشور کا تھا اور اس دن کے احتمام میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے یہودی دس محرم کو روزہ رہتے تھے حضور پوچھے تم لوگ کیوں روزہ رہ 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 یہودی وں سے پوچھے تم کیوں روزہ رہ 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 بولیں اس دن ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا کی اس کے شکرانے میں ہم روزہ رہ 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 حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو واقعہ ایک زمانہ پہلے گزر گیا مجھ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے وہ زمانہ عرصہ گزر چکا اب اس کے بعد اب کیوں تم سال کو سال آشورہ کا روزہ رکھتے ہو یہ نہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے بلکہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ تو ہم کو حق حاصل ہے فرمایا صحابہ سے ایک نہیں دو روزے رکھو ایک روزہ اس لیے نہیں کہ ان کی مشابہت ہوگی ان کے جیسا کام ہوگا یہودیوں کی طرح بلکہ تم اپنا ایمان والا کام کرو کہ دو روزے رکھو معزز سامعین آشورے کا روزہ ہم بھی مانتے ہیں میلاد منانے والے اور میلاد کا انکار کرنے والے بھی آشورے کا روزہ مانتے ہیں وہ واقعہ تو گزر چکا ایک یاد میں وہ یادگار واقعہ تو ایک وقت گزر چکا وہ ہر واقعہ ہے ایک وقت گزر چکا لیکن اس کا احتمام اس کی یاد باقی رکھنا مرضی مصطفی ہے منشہ رب ہے اب اسی طرح ذرا آئیں اس شب کی طرف جو شب میراج کو نہیں مانتے ہیں جو شب برات کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ ایک رات کو مانتے ہیں وہ کون سی شب قدر رمضان کی شب قدر شب قدر کو مانتے ہیں شب قدر کیا رات ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی قرآن نازل کیا ہے قرآن نازل کیا رب تبارک و تعالی تو یہ نزول قرآن کی شب ہے اور اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سردار روح الامین جبریل علی السلام نازل ہوتے ہیں اسی لئے یہ رات کی شان والی ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے سبحان اللہ ہزار مہینوں سے افضل یہ منیمم فضیلت ہے میگزیمم ہزار مہینوں سے بے شمار جتنی رب چاہا اتنی فضیلت ہے کم سے کم اس رات کی اس میں فرشتے اترتے ہیں فرشتوں کے سردار اترتے ہیں تو وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی جس میں خود صاحب قرآن تشریف لے آئے اور جن کے آدھے سے قرآن آیا اور صرف فرشتوں کے نہیں سارے نبیوں اور رسولوں کے سلطان تشریف لے آئے سبحان اللہ کیا وہ رات افضل نہیں سبحان اللہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین شاہ محمد انبار اللہ فاروق بانی جامع علیہ الرحمت والرزوان کا ایک مصر ارز کرتا ہوں اس بات پر کہ شب برات و قدر ہو جس پر فیدہ کیا رات تھی سبحان اللہ شب برات و قدر ہو جس پر فیدہ برات اس پہ قربان شب قدر اس پہ قربان وہ کیا رات تھی جس میں حبیب صلی اللہ علیہ و سلم کی ولادت ہوئی اس رات کیا شان ہے معزز سامعین کرام تو شب قدر کا احتمام کرنے کا حبیب صلی اللہ علیہ و سلم نے حکم فرمایا کہا رمضان کے آخری دس دنوں کی تاخ راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو شب قدر کو تلاش کرو ایک نہیں پانچ راتوں میں ڈھونڈو اس کو پانچ راتوں میں احتمام وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں یعنی ملاد منانے والے بھی کرتے ہیں ہم وہ ملاد نہیں منانے والے بھی احتمام کرتے ہیں ذرا بولے کہ وہ واقعہ تو نزور قرآن کا حضور کے زمانے میں گزر چکا پھر اب کیوں اس کا احتمام ہو رہا ہے تو اسلامی تاریخ کے واقعے کی یاد کو باقی رکھنا منشہ خدا حبیب مصطفی سبحان اللہ سامعین کرام جب احتمامات یہ ہوتے ہیں اس کا احتمام ہوتا ہے تو پھر اس پر اعتراض نہیں اور پھر حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ جیسا عظیم واقعہ کائنات پر رنما ہوا مگر اس کی یاد بھلا دینا چاہتے دیگر انبیاء کی یادوں والے واقعات زندہ ہیں قرآن چاہتا ہے حبیب چاہتے ہے رب چاہتا ہے دین اسلام چاہتا ہے کہ ہر نبی ہر رسول کی یاد گار رہتی دنیا تا قائم رہیں مگر یہ عجیب و غریب بدبختے ہیں کہ حضور کی یاد باقی نہیں رکھنا چاہتے معاذ اللہ اللہ ہدایت سرف اراز فرمائے آمین سامعین کرام صرف اتنا ہی نہیں اسبعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ گزرا اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالی حکم فرمائے ابراہیم علیہ السلام کو جاؤ اپنے دودھ پیتے بچے کو جن کی ابھی ابھی ولادت ہوئی جو پیدا ہوئے ان کو لے جاؤ مکہ کی وادی میں چھوڑ دو لے گئے رب کے حکم پہ چھوڑ دی حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا ہم کو یہاں ہم رہنے تیار ہیں پانی کی پیاس لگی سینے کا دودھ خوشک ہوا پینے کو پانی نہیں تھا جب غزان نہیں کچھ نہیں تو پھر کیا حال ہوں گا سینے کا دودھ خوشک ہوا اب پانی کی ضرورت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی تلب میں ہیں ماں کا کلیجہ تڑپا پانی تلاش کرنے کے لیے دورتی دورتی صفحہ کی پہاڑی پر پہنچ گئی صفحہ سے دیکھا کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے جس کے پاس پانی ہو تو لے لوں یا کوئی چشمہ نظر آ جائے جس کے پاس پانی ہو تو لے لوں دورتی دورتی جب صفحہ پہ گئی تو کوئی کچھ راستہ آہیستہ گیا کچھ راستہ دورتی ہوئی گئی اس طرح مروہ کے پہاڑ پر چڑ گئی وہاں سے دیکھا کہ آخر کوئی کوئی قافلہ اگر نظر آ جائے اس کے پاس سے پانی مل جائے کوئی راہ گزر مل جائے اگر اس کے پاس پانی ہو تو اپنے لال لے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلا دوں بس دورتی گئی وہاں کچھ نہیں ملا پھر اسماعیل علیہ السلام جو صفہ پہاڑی سے نظر آتے تھے ان کی طرف دوری کہیں کوئی درندہ رخصان نہ پہنچا دے صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ صفہ سے مروہ اس طرح ساتھ چکر حضرت حاجر علیہ السلام اپنے لخت جگر کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے دوری رب کے امتحان میں سبحان اللہ وہ واقعے کی یاد باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت ہر ہر حاجی کے لیے صفہ اور مروہ ہر عمرہ کرنے والے کے لیے صفہ اور مروہ کی چکر کرنا فرض فرما دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ان یہ حکم ہے کیوں رب چاہتا ہے کہ اپنی چہیتی بندی پیغمبر کی ماں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ دادی محترم کا وہ یاد گار واقعہ خوم نہ بھولے اسی لئے رب تبارک و تعالی نے اس کی یاد باقر جب بھی وہ نسبت والا دن پلٹ پلٹ کے آتا ہے حجاج کرام صفہ اور مروہ کی سعی کرتے ہیں یہ تو لپٹ پلٹ پلٹ کے لپٹ لپٹ کے آنے والی بات ہے ہر وقت عمرہ کرنے والے صفہ اور مروہ کی سعی کرتے نظر آئیں گے سبحان ہیں جو شیطان کو کنکر مارتے نا وہ خربانی کے واقعے کے وقت رونمہ ہوا واقعہ ہے خربانی کے وقت جب جا رہے تھے شیطان آیا حضرت حاجر علیہ السلام کو بھٹکایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھٹکانے کی کوشش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکانے کی کوشش کیا تینوں نے بھی کنکریاں اٹھا کر اسے مار کے بھگا دیا کنکریاں سے رب کو وہ اداء اتنی پسند آئی کہ اس یاد گار دن کی یاد باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے منشا کے مطابق وہ حاجی کے لیے کنکریاں مار نا ضروری ہے معزز سامعین جب تک شیطان کو کنکریاں کوئی نہیں مار لیتا یا کنکریاں بھیجا کر مار نے بھیجا دیتا نہیں اس کی کنکریاں جب تک نہیں مار دی جاتی حاجی کا حج مکمل نہیں ہوتا اس سے معلوم کیا ہوا اس سے ثابت کیا ہوا کے ماں کی ہے ایک نبی کی یاد گار ہے رب چاہتا ہے کہ وہ یاد ختم نہ ہو جائے باقی رہے ہر سال کنکریاں مار ہم ملاد مناتے ہیں تو ہم پر بدتی ہونے کے فتوے ذرا بولو شیطان کو کون بڑا کرے پہلے زمانے میں شیطان کی تاتا جی شیطان کا ستون بول رہا ہوں انہیں تو شیطان شیطان ہی چھون لعین ہے مردود ہے رجیم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے ہم رب کی پناہ میں آتے ہیں اس شیطان سے بچنے کیلئے معزز سامعین کرام شیطان کا ستون کتنا تھا قدیم تصویریں جب نکال کے دیکھیں گے حاجیاں کنکری مار ریسو ستون ایک گول بانڈری بیچ میں ایک ستون ایک کھمبا ایک پلر وہ بھی زیادہ انچہ نہیں بس زمین سے ٹھہر کے کنکریہ مار رہے ہیں حاجی کنکریہ مارتے تھے ایک ستون تھا اب اس ستون کو کیا کریں لوگ بڑی چھوڑی دیوار اور چار منزلہ انچی عمارت بنا دیئے حاجی صرف زمین سے نہیں اب چھتوں پہ سے بھی شیطان کے ستون کو نہیں شیطان کی جگہ پر جو ستون تھا اس جگہ کے اطراف علاقے میں جو بڑی دیوار بنا دیئے بجائے ستون کے دیوار کو کنکر مارتے ہیں حاجی یہ کر دیئے کام یہ ان کو بیدت نہیں معلوم ہو رہا ہم سرکار کی خوشی منا تو کیسے عبیدت ہو گیا کچھ دن تو کعبے کا نہیں خلا کا ہوا کا تواف کراتے رہے یہ لوگ غیر مخلد کیا کرے مطاف کے اندر ایک بریج بنا دیئے تھے فلائی اوور ایک بریج بنا دیئے تھے اب تواف کر رہے ہیں ہاجی اس کے اوپر تواف کعبے کی امارت تواف ہو رہا ہے خانے کعبہ کا تواف ہو رہا ہے بیت اللہ یا بیت اللہ کے اوپر کی خلا کا تواف ہو رہا ہے ہوا کا خالی تواف ہو رہا ہے اوپر کے خالی حصے تواف وہ بھی دت نہیں ہوا چھتاؤں کے اوپر تواف کر رہے ہیں حضور حضور کے زمانے میں چھتوں پر سے تواف نہیں ہوتا تھا اب مطاف کے اطراف کے چھتوں پر بھی تواف ہو رہا ہے وہ بیدت نہیں اور ہم حضور کی خوشی منائے تو بیدت صفا مروہ کی پہاڑی کو چھاڑ دیا گیا اور اچھا نرم فرش اس پر بچھا دیا گیا سنگ مرمر کے پتھروں پر بڑی آسانی کے ساتھ صفا مروہ کی سعی ہو رہی ہے وہ مشقتوں کے ساتھ سعی ہوئی تھی اب یہ آسانی کے ساتھ جو سعی کا راستہ بنا دیا گیا ہے آسانی کے لیے اور پھر فرش تو فرش چھتوں سے بھی صفا مروہ کی سعی چل رہی ہے پہار کی چکر کر رہا ہے کہ چھتوں کی چکر کر رہا ہے دین میں ایک نیا کام شروع کیے وہ بدعت نہیں اور ہم سرکار کے ولادت کی گھڑیوں میں خوش ہو تو بدعت اہلِ بدعت تو وہ ہیں ہم نہیں ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ ولادت کی ساتھیں شبِ قدر سے افضل ہیں شبِ برات سے افضل ہیں معزز سامعین سمجھ میں آ گیا شیطان کو کنکریہ مارنا یہ ادا ہے تینوں کی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کی اور وہ کنکریہ مارنے کا حکم ہے حاجیوں کو تو وہ کنکریہ مارنے والے واقعے کو رب چاہتا ہے کہ خوامت میں انسانوں میں قیامت تک یاد رہے اسی لئے حاجیوں کے لئے وہ عمل مقرر ہے معزز سامعین کرام اب اور مزید بہت ساری باتیں سنا سکتا ہوں لیکن صرف ایک ہی اعتراض میں اتنے سارے جوابات دیتے جاؤں گا رات ختم ہو جائے گی بہت سارے اعتراض چھوڑے ہیں یہ لوگ جن کے گھر اب اندھیرے پڑے ہیں اندھیرے آہ عام دنوں میں تو بھی لیٹ لگیوی تھی ان کی آج خاص طور پر بند کر کے رکھے ہوں اللہ کرے کہ پورا کچھ ان کی زندگی کا اندھیرہ ہو جائے یا پھر اللہ انہیں ہدایت کی روشنی سرفراز فرمائے معزز سامعین اتنی بات ثابت ہو گئی یادگار واقعہ جو بھی گزرا اسلام کا اس کی یاد جب پلٹ کے آئیں گی وہ نزبت والا دن آئیں گا تو اس کا احتمام کرنا اسلامی طریقہ ہے اسلامی منشاہ رب کی مرضی ہے سمجھ میں آگیا نا بھئی اب بولے ہاو چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ہے اس واسطے ہم خوشی منائیں گے اب ہماری خوشی منانے کے طریقوں پر احتراز خوشی منانے کے طریقوں پر احتراز کیا احتراز بھئی تکبیر کا نعرہ لگائے تو احتراز حجوم بن کے راستوں میں جلوس بنا کے نکلے تو احتراز یہ جلوس کا مقصد کیا ہوتا ہے جلوس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی محبت دل میں پائدہ ہو اور جلوس کو دیکھ کر غیروں کو اسلام کی وہ خرط و عظمت سمجھ میں آئے اسی لئے جلوس کا احتمام ہوتا ہے اب بولے یہ کہاں سے لے کی آئے تم لوگاں ثابت کرو جلوس نکالنا ثابت کرو معزز سامعین یہ عمل بھی ہے اسلام میں کیا ہے عید کے دن حکم ہے مومنوں کو عیدگاہ کو ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے پلٹ کے آؤ ایک راستے جاؤ دوسرے راستے واپس ہو کیوں اور خاموش بھی نہیں جاؤ پڑھتے ہوئے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم ایک عید میں زور سے پڑھتے جاؤ ایک عید میں آئیستہ پڑھتے جاؤ معزز سامعین کرام تو یہ پڑھتے ہوئے ہم جلوس میں نکلتے ہیں یہ اسلامی طریقہ ہے وہ کیوں ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے جاؤ اس لیے کہ مسلمان جب پورے جمع ہو کر ایک ساتھ نکلتے ہیں تو وہ ایسا روح پرور منظر ہوتا ہے کہ خود بخود غیروں کے دلوں میں اسلام کی عزت پیدا ہوتی ہے ہوگئے ایسا اب بولے اچھا ٹھیک ہے منانے کا حکم نہیں ہے نا کئی کو منان رہیں حکم نہیں ہے کیوں منان رہیں تو اظہار محبت کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے اظہار محبت کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے میں صرف یوں نے بول رہا اب حکم نہیں ہے تو پھر دلیل بھی نہیں ہوں گی نہیں دلیل ہے حکم کی ضرورت نہیں ہے ایسا بات کی دلیل ہے اظہار محبت رسول کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے حضرت شیخ علیہ السلام بانی جامعہ علیہ الرحمت والرزوان نے اپنی تصنیف میں ذکر کیا ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر ایمان لے آئے بیعت کیے تو اس بیعت کے وقت اپنے دائیں ہاتھ میں حضور کا ہاتھ تھامے تھے تو اسی وقت اپنے اوپر لازم کر لیے حضور کے عدب و محبت کے لیے کہ میں زندگی میں کبھی اپنے اس ہاتھ کو شرمگا تو نہیں لگاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضرورتوں کے وقت بھی اپنا بایاں ہاتھ ہی استعمال کیے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہیں کیے شرمگا کچھ کیا حکوم تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھا مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر ایسا لازم کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منا بھی نہیں کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انوار احمدی مہدر الشیخ علیہ الرحمن و رضوان تحریر فرمائیں بخاری شریف کی روایت ہے حضور علیہ السلام قبیل بنو سہل بن ساعدی قبیل بنو ساعدی کے پاس گئے کہے کے لئے وہاں کچھ لوگوں میں اختلاف تھا صلاح کرانے کو گئے ہوئے تھے جماعت کا وقت قریب آگیا جماعت کا وقت قریب آگیا نماز کا وقت قریب ہو گیا تھا بہت قریب ہو گیا تھا تو اجازت لے کے معزن صاحب نے عقامت کہہ دی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کے تکبیر بول دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلے پہ چڑ گئے اب نماز کی امامت کر رہے ہیں نماز چل رہی ہے صحابہ نماز میں رب کی عبادت میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر صف میں ٹھیر کر رکعت بان رہے تھے حضور کے آنے کو صحابہ نے جان لیا حضور کی روشنی تھی آتے ہی روشنی حضور کے نور کی روشنی حضور علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو علی مہک جسے سن کر پہچان لیتے حضور اس راہ سے گزرے ہیں سامعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکعت بان رہتے پہ نماز پڑھنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ کی تیدا میں پڑھنے کے لیے رکعت بان پہ تھے صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں پر تھپکنا شروع کر دیئے ہاتھ میں نماز میں ایسا مارنا شروع کر دیئے مارنا شروع کر دیئے صدیق اکبر رضی اللہ آنکھ اپنی ادھر ادھر نہیں پھراتے تھے نماز میں پوری توجہ سے رہتے تھے کچھ دیر ہتیلیا مارنے کے بعد ہتیلیوں کی طرف توجہ کرے آنکھ پھرا کر دیکھے تو حضور علیہ السلام تشریف فرمائے اور حضور علیہ السلام نے حکم دیا اے ابو بکر امامت کرو کرتے رہو نماز پڑھا لو حضرت عمر رضی اللہ پیچھے آگئے حضور علیہ السلام نماز کی امامت فرمائے امامت ہوئی امامت ہونے کے بعد نماز تکمیل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر رضی اللہ سبح اللہ کیوں امامت نہیں کیے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خحافہ کے بیٹے کی کیا مجال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ ان کے والد بزرگوار کا نام خحافہ ہے تو کہا خحافہ کے بیٹے کی کیا مجال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نماز کے لئے آگے بڑے امامت کرے کیا مجال اس کی کہ نبی سے آگے رہے معلوم کیا ہوا کہ عدب اور اظہار محبت وہ ہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے ادا کیا حکم تھا کیا پیچھے آجاؤ نہیں تھا مگر محبت و عدب کے لئے پیچھے آگئے اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی اپنی ایک کتاب میں واقعہ تحریر کیے بانی جامعہ ذکر کیے ایک واقعہ تحریر کیے کیا واقعہ کہ ایک عورت چوری کے جرم میں پکڑے گئی ایک خاتون چوری کے جرم میں پکڑے گئی حضور علیہ السلام خطع ید کا حکم فرما دیئے ہاتھوں کو کٹنے کا حکم دے دیئے جیسے ہی حکم دیئے کسی نے کہا یا رسول اللہ خاتون ہے بخش دیجئے صحابہ کو کتنا یقین دیکھئے صحابہ جانتے ہیں کہ اگر حضور بولے معاف تو معاف یعنی حضور کے اختیار پر ایمان ہے صحابہ صحابہ کسی نے کہا یا رسول اللہ خاتون ہے کہ اگر فلاں بھی ہوتی تو میں اس کے اگر یہ جرم ثابت ہوتا تو اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیتا حدیث شریف ہے بھئی جن کا توں بیان کرنا تھا حضور نے جن کا نام لیا تھا وہ نام ذکر کرنا تھا میں بھی صرف عدب سمجھانے کے خاطر یہ کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا اگر اس خاتون کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن عدب حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی ان کو یہ گبارہ نہیں ہوا کہ وہ تو والد بزرگوار تھے اسی لئے آپ نے اپنی شہزادی کا نام وہاں ذکر پر بایا ہم تو اس خاتون جنت کے غلام ہیں ہم کیوں اس جگہ پر اس نام کو کہیں بلکہ کہا بس فلاں بھی اگر ہوتی فلاں عزت دار بھی اگر ہوتی تو میں بس جملہ یہ ہے فلاں بھی اگر ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا یہ ہے عدب یہ ہے عدب معزز سامعین حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی ان کو حضور علی السلام نے کہا کہ وہ جو معاہدہ اپس میں ہو رہا تھا کفار مکہ اور ایمان والوں کے درمیان حضور کی جانب سے معاہدہ لکھا گیا اس معاہدے میں یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ کی طرف سے ہے وہ لکھے عربی میں لکھے سمجھانے کے لئے بات کو سمجھ رہو لکھے لکھے تو وہ غیروں نے کہا مشرقین نے کہا ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی مان لیتے تو پھر یہ معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آتی وہ رسول اللہ میٹ دو جو رسول اللہ لکھے وہ میٹ دو محمد بن عبد اللہ لکھو ایسی چھے لوگ ابھی حکوم نہیں ہے کھو منا رہے کر ہم مانتے چھے نہیں تم لکھے کھو بول رہے لوگ بھی وہ عزت سمعین حضرت حلی رضی اللہ بولے یا رسول اللہ میں آپ کی رسالت پر ایمان لائے ہوں آپ کی رسالت والا جملہ میں نہیں میٹ تا سبحان اللہ حضور بولے لاؤ میں میٹ دیتا ماذ اللہ حضور علی السلام کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے ہیں کہ حضور علی السلام لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے جس کے خول و فیل کو پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو عالم کہل وار رہے مفتی کہل وار رہ ان کو پڑھ نہیں آتا تھا کہتے ہیں مہاد اللہ مہاد اللہ یہ کیسا ایمان ہے یہ کیسے بدبخت ہے کلمہ پڑھنے والے معزز سامعین حضور علی السلام خود اس کو میٹے خود اس کو میٹے نہیں معلوم میں تو کہاں سے میٹے جاتا حضور علی السلام خود اس کو میٹ دی اور محمد بن عبد اللہ وہاں پر تحریر کیا گیا معزز خارج کرتے اپنے موشریف سے حضور صلی اللہ علی وسلم کے دھوکے مبارک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ کوت کوت کر اسے حاصل کرتے حدیث میں آیا کوت کوت کر حاصل کرتے حدیبی اکھ واقعہ پڑھو یہ بات آ جائے گی ضرور معزز سامعین کیا حضور نے حکم دیا تھا ایسا کرو میرا پانی زمین پر گرنے مد دو میرے تھوکے مبارک کو زمین پر گرنے مد دو میری ناک کی رتوبت کو زمین پر گرنے مد دو کیا حضور نے حکم دیا تھا حضور نے حکم نہیں دیا تھا مگر صحابہ اپنی جانب سے اظہار سبحان اللہ اظہار محبت کے لئے حکم کی ضرورت نہیں یہ صحابہ کا ایمان ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے سبحان اللہ بولے اب ہم اظہار محبت کر رہے ہیں بولے تمہارے مطابق اگر حکم نہیں ہے تمہارے ان کے مطابق ملاد نئی منانے والوں کے مطابق اگر حکم نہیں ہے ہم کو تو حکم ملتا ہے ہم مانتے ایمان والے احکام مانتے اگر تم کو وہ حکم سمجھ میں نہیں آتا اگر اس حکم کو نہیں مانتے ہو یا پھر سراتن کہتے ہو کہ کوئی ملاد منانے کا حکم ہی نہیں ہے چلو کچھ دیر کے لئے تمہاری بات مان لیتے ملت کے بعض آخات دو حکم ہونے کے باوجود عدب کے لئے عدب کے لئے اس عمل سے دور رہے اس عمل سے دور رہے اس عمل سے بچے رہے بعض سامعین کرام یعنی امامت سے صدیق اکبر رضی اللہ پیچھے آگئے حکم تھا آگے رہو آگے رہو پیچھے آگئے حضرت علیہ نہیں میٹا معزز سامعین کرام تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ کیا ہے وہ ملاد نئے منانے والے اس حدیث کو بہت سناتے ہیں حضور فرمائے صحابی کا نجوم بی ایہم اختدیتم اختدیتم صحابہ کے طریقے پر رہو اور صحابہ میرے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں صحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں بی ایہم اختدیتم اختدیتم جو ان کے طریقے پر ہوگا وہ ہدایت والا ہوگا تو اب بولو ہم اظہار محبت کے لئے دلیل نہیں دیکھ حکم نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اظہار محبت کر رہے ہیں جیسے صحابہ محبت کرتے تھے ویسے ہی ہم اظہار محبت کر رہے ہیں حضور کی سواری کا جو پالان جس پہ بیٹا جاتا ہے سواری کی جو زین ہوتی ہے نا اس سواری کی زین کو کوئی صحابی بے وضو نہیں چھیتے تھے خوران کو نہیں چھینا ہے بے وضو نماز نہیں پڑھنا مگر صحابہ اکرام بے وضو حضور کے مسند کو نہیں چھوتے تھے حکم نہیں تھا مگر اظہار محبت تھی اور یہ عدب تھا مالو کیا ہوا عاشقوں کے لیے ایمان والے عاشقوں کے لیے ایمان سے محبت رکھنے والوں کے لیے اللہ کے حبیب کے محبوب امتیوں کے لیے اظہار محبت رسول کے لیے یعنی حضور سے محبت ظاہر کرنے کے لیے حکم کی ضرورت نہیں ہے حضور کی محبت والا جو بھی لمحہ آجائے اس لمحے میں احتمام کرنا یہ صحابہ کا تجہل سبحان اللہ سبحان اللہ نار رسال سرکار کیام بندار کیام آبد مصطفی آبد مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ آخر بات میں آرہا اچھی طرح ثابت ہو چکا ہے کہ سال کو سال منانا غلط نہیں ہے اسلامی طریقہ ہے حکم نہیں ہے تمہارے مطابع ان کے مطابع نہیں ہے اچھا نہیں ہے منا رہے کھو بولے اظہار محبت کے لیے حکم حکم دے تحفہ لیتا حکم دے تحفہ لیتا حکم دے رہا ہوں تحفہ دیو سرکار کے ولادت کی خوشی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا رہے ہیں ہم حضور علیہ السلام ایسے رحمت والے آقا ہیں کہ تحجد کو امامت کے ساتھ نہیں پڑھاتے رہے تراویح کو بھی امامت کے ساتھ نہیں پڑھائیں ایک آدم مرتبہ پڑھائیں پھر اس سلسلے کو روک دیا کہیں امت پر یہ نمازیں فرض نہ ہو جائیں رات میں چار بجے اٹھ کے پڑھنا پڑھیں گا یہ نماز پھر فرض نہ ہو جائے یہ شام کی نماز جو حضور علیہ السلام تراویح ادا فرمائے فرض نہ ہو جائے تو امت کے لیے ایسا مشقتوں سے بچانے والے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ کے مالک ابھی آپ نے اخلاق عظیمہ کا ذکر سنا ہے مولوی برکت اللہ صاحب سے اخلاق عظیمہ کے مالک کیا یہ حکم دیں گے کہ تم میری خوشی مناؤ تم میری خوشی مناؤ تم میری خوشی مناؤ اخلاق عظیمہ کے مالک کی کے اخلاق ہی یہ ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی حکم نہیں دیا رب کی مرضی کے لیے حکم دیا تو عید ملات کا ابل خطبہ منا رہے ہیں یہ بھی نیا کام دین میں بیدت ہے نہ رب بتاؤ لاکے خطبے کے وقت مخرر ہے کیا ایک ایک وقت مخرر ہے کیا چمہ مخرر ہے خطبے کے واسطے عید الفطر ہی مخرر ہے خطبے کے واسطے خطبہ دینے کے واسطے خطبہ سننے کے واسطے کیا عید ازہا ہی ضروری ہے خطبہ بولے اچھا تو پھر یہ دین مخرر کر کے کیوں کر رہی دین مخرر کر کے کیوں کر رہی بولے تم لاکھوں بھی دتا کر دیئے حج کے ارکان کے معاملات میں تم نے خلط ملط کر دیا مزدلفہ کے خیموں کو مزدلفہ میں ملا دیا شیطان کو تم نے بڑا کر دیا لوگوں کا تواف چھتوں پر کرا رہے ہو ایک وقت تک ہوا میں تواف لوگوں کا کرا رہے صفہ مروہ کی صحیح تم کرا رہے ہو صفہ اور مروہ کی صحیح پہاڑوں کی نہیں اللہ کے نشانیوں کی نہیں اپنے بنائے ہوئے چھتوں کی تم صحیح کرا رہے ہو اور پھر خطیبوں پر لازم کر چکے ہو کہ جو خطبہ ہم دیں وہ اچھ خطبہ تم پڑھنا دوسرا خطبہ نہیں پڑھنا ممبر پر یہ ساری بیداتے ہیں وہ بیداتے نظر نہیں آ رہی ہے اور ہم ایک دن مقرر کر کے اگر خوشی مناتے ہیں خطبہ پڑھتے ہیں اظہار محبت کریں اور عدب کا پورا پورا لحاظ رکھیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین مولا اس محفل کے بانی کو صحت و عفیت سرفراز فرما اے فرما اے پروردگار عالم ہمارے والد بزرگوار کو الہ العالمین صحت و عفیت کے ساتھ دراز عمر سرفراز اللہ علیہ و سلم کے ملاد مبارک کا ہم نے یہاں ذکر خیر کیا ہے اے پروردگار عالم مولا اس ذکر خیر کے صدقے مولا جن کے گھر اولاد نہیں ہیں انہیں اولاد سرفراز فرما اپنے فضل و کرم سے اے پروردگار تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کی ہیں اے پروردگار تو اس عیسیٰ علیہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے صدقے ان کی ولادت کے صدقے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سرفراز فرما اے پروردگار عالم مولا ملاد کمیٹی جو حضور علیہ السلام کی یاد میں حضور علیہ السلام و تسلیم کی محبت میں اور حضور کے اظہار محبت میں جو احتمامات کرتی پروردگار ان سب کو تو قبول فرما اے پروردگار اس کے صدقے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سرفرازی عطا فرما اے پروردگار عالم مولا مولا ہم پر رحم فرما کرم فرما الہ العالمین جو طلباء علم دین علماء حق سے سیکھ رہے ہیں اے پروردگار ان کے علم تنقی عطا فرما اے پروردگار جو طلباء حفظ قرآن کر رہے ہیں الہ العالمین مون جید حافظ قرآن بنا دے اے پروردگار عالم مولا مولا ہم پر رحم فرما دے ہم پر کرم فرما اے پروردگار عالم مولا یہاں موجود ہر بچے بچے ہر جوان اور ہر بڑے اتفاق سے زندگی گزارنے کی توفیق رفیق سر فراز فرما اے پروردگار عالم مولا حضور کی میلات کے ذکر خیر کے صدق ہم سب کو مدینے کی حاضری سر فراز فرما بہت جل مدینے کی حاضری سر فراز فرما بار بار مدینے کی حاضری سر فراز فرما ایمان پر الہ العالمین اسلام پر زندگی اور ایمان پر ہمیں موت اتفا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گار امتیوں کے حق میں دعائیں کی ہیں پروردگار حضور کی دعائوں کا ہمیں صدق اتفا فرما حضور کی دعائوں کے تصدق ہماری دعائوں کو قبول فرما وصلا اللہ تعالی ونور عرش سیدنا محمد وعلا اور ایمان واصلہ اللہ رب العالمین صلاة سلام علیہ سلام وعلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیہ وسلم یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکی رسول اللہ صالبات اللہ انت سنسل انت ببر انت نور فوق نوری انت اکسر وولی انت مسبح صدوری یا نبی سلام علیکہ یا رسول صالبات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے شہی شاہ زمانہ آپ کا یہ آستانہ رحمتوں کا ہے خزانہ نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اے شہی شاہ مدینہ نور سے مامور سینہ مشک سے بہتر پسینہ دیکھ لے ہم سب مدینہ یا ربی سلام علیکہ یا رسول صالبات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانہ جگمگہ اٹھا زمانا یا رسول اللہ ربنا تقبل من الفاتحہ الحمد للہ رب العالمون برحمن اللہ یاگنا punt اللہ اللہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الہ العالمین جتنے لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں مولا ان سب کے مقاصد کو تو جانتا ہے ہر ایک کے مقصد میں کامیابی اتا فرما ہر ایک کے مقاصد میں تو سرفرازی اتا فرما الہ العالمین میلات کمیٹی سالم چوک کے جملہ عہدداران عراقین اور کارکنوں کے گھروں میں خیر اتا فرما برکت اتا فرما الہ العالمین انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے مولا ان کے خدمات کو خبول فرما لے جن جن لوگوں نے جلسے کے انعقاد کے لیے دام درم سخن تعاون فرمایا ہے مولا وہ اپنے اپنے ہاتھوں سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کے لیے جو کچھ بھی تعاون کیا ہے مولا تو ان کے گھروں میں خیر اتا فرما برکت اتا فرما اور ان کو خوب ترقی اتا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزی اتا فرما جو کاروبار کر رہے ہیں خیر و برکت اتا فرما الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو خبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہمارا ایمان پر خاتمہ اتا فرما آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما زبان پر کلم تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما اے اللہ ہم ان تمام لوگوں کے ممنون اور مشکور ہیں جنہوں نے جلسے کے لیے جو کچھ بھی انتظامات کیا ہیں مولا ان کے تمام خدمات کو تو خبول فرما حضرات ایک اعلان سمات فرمائیے کل ٹھیک دس بجے جامع مزید العرب حمودیہ میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوگا جس طرح جمعہ کا خطبہ آپ حضرات سمات فرماتے ہیں اسی طرح سرکار کی ملاد کا خطبہ کل دن میں دس بجے جامع مزید العرب حمودیہ میں ہوگا اس کے بعد گیارہ بجے عظیم الشان جلوس ملاد جامع مزید العرب حمودیہ سے دکھ لے گا آپ تمام حضرات سے خواہش ہیں کہ اس جلوس میں شرکت سمائے بعد نماز فجر میلات کمیٹی کے جانب سے الحمدللہ تقریبا سات آٹھ کنٹل کی بریانی تیار کی جا رہی ہے بعد نماز فجر آپ سب کو اس کی دعوت دی جاتی ہے براہ کرام تناول اور تبرک سے آپ مستفید ہوں اور تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کیا جاتا ہے میلات کمیٹی کی جانب سے محترم ساتھیوں جیسا کہ تمام مقررین نے کہا کہ میلات کا جلوس نکلتا ہے انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ نکلنا چاہیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے لاری پر یا جو کچھ بھی ٹکسی ہوتی ہے یا کار ہوتی ہے اس پر بینر ہوتا ہے اس پر سرکار کا نام ہوتا ہے اور اس کے چھت پر یہ بیٹھتے ہیں اور ان کے پیر پردے کی طرف جاتے ہیں جس سے بے عدبی ہوتی ہے بے عدبی ہم کو نہیں کرنا چاہیے ہمارا جلوس انتہائی عدب والا ہے درود و سلام پیش کرتے ہوئے اور اللہ کی تذبیع اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے نکلنا چاہیے یہ ایک بات میں بول دیتا ہوں آپ سبی حضرات انتظار میں تھے کہ میں تقریر کروں رات بہت ہو گئی اب تقریر تو کرنا نہیں تھا صلاة و سلام ہو گیا بس ایک چھوٹی سی بات بولتا ہوں یہ ہم سرکار کی محبت میں جمع ہیں سرکار کی محبت میں جو جمع ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہم توقع کرتے ہیں کہ محبت رسول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے ایک چھوٹی بات میں آپ کو بولتا ہوں ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی خدمت میں درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پکوان میں کرتی ہوں اور آج آپ اور میں دونوں مل کر کے کریں گے پڑیئے سبحان اللہ سبحان اللہ گھر کے اندر کا کام عورتیں کرتی ہیں گھر کے باہر کا کام مرد حضرات کرتے ہیں پکانہ عورت کا کام ہے ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سرکار کی خدمت میں ارز کرتی ہیں اپنے شہر نامدار کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پکوان ہم دونوں مل کر کے کریں گے تو آخا نے فرمایا میں پکوان میں ہاتھ نہیں لگاتا میں ساتھ نہیں دیتا لیکن عورتیں بڑی مسیر ہوتی ہیں اسرار کرنے لگیں یا رسول اللہ آپ کو بھی میرے ساتھ پکوان میں ہاتھ لگانا پڑے گا تو آخا علیہ السلام اپنے زوج محترمہ کو خوش کرنے کے لئے راضی ہو گئے تاہ یہ ہوا کہ دونوں مل کر کے پکوان کریں گے ہمارے آخا حضور علیہ السلام تو تسلیم آٹے کو گون دیا آٹے کو گون دے روٹی بنا دیئے اور ام الممنین سے کہا چلو میرا کام ختم ہو گیا میں روٹی بنا دیا اور تم اس روٹی کو پکا دینا روٹی بن گئی اور تم اس روٹی کو پکا دو اب ام الممنین عائشہ رضی اللہ عنہ تبوے پر روٹی ڈال دی نیچے سے آگ لگا رہی ہے آگ لگاتے جا رہی ہیں آگ لگاتے جا رہی ہیں لیکن روٹی کو دھکا بھی نہیں لگا سبحان اللہ روٹی کو ذرہ برابر بھی دھکا نہیں لگا روٹی پک نہیں رہی ہے لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں اور روٹی پکی نہیں ہے آخہ علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرتی ہیں ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ آخہ میں لکڑیاں جلا رہی ہوں نیچے آگ لگا رہی ہوں لیکن روٹی پک نہیں رہی ہے تو آخہ نے فرمایا اسی لیے میں ہاتھ نہیں لگانا چاہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جس جیس پر میرا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں چھتا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سبحان اللہ سبحان اللہ جس چیز پر آخہ کا ہاتھ لگ جائے آخہ فرمائے جس چیز کو میرا ہاتھ لگے وہ چیز کو آگ نہیں چھتی سبحان اللہ یہ ہم اللہ کے نبی کی محبت میں ہم سب جمع ہیں ہمارے دل میں سرکار کی محبت ہو اور دوزخ کی آگ کیسے چھوے سبحان اللہ سرکار کی محبت دل میں رکھنا اور سچی محبت رکھنا پکی محبت رکھنا اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ محبت رسول کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے جتنے لوگ ہمارے جلسے کو سن رہے ہیں پورے شہر میں یہ جلسہ سنایا جا رہا ہے یہی نہیں اتنے ہی لوگ نہیں بلکہ ٹی وی کے ذریعے سے دور دراز لوگ بیٹھ کر اور جلسے کو سن رہے ہیں مولا جتنے لوگوں نے سمات کیا جتنی خواتین نے سمات کیا مولا ان سے